سویری اٹھ کے مہاں دے قدم تے بودے ہاتھ چمیا کر میرے والد کی رامی نو چبھی پچیس سال ہوگے دنیا تو بھی سال کی تے میم پرے رسول تے بیٹھا کن ترس گے نے وہ آواز پھولا نواز تے اکھن ترس گیا نے کدیو چیرہ سامنے آوے زندگی چکوا میری ملے دے نو جوانو بس قدر کرے آجے نا دی پر او جڑا تے نو پپو تے مٹھو کیا کہ تیری ماں بلان دی گے نا اے ماں ٹر گئی نا تے رات رو سرانے چا سر دے کے رویا کریں گا کھو میری امی ورگا میں نو بلاوے کوئی ہوں جو پیار کرے جو میں پبو کرتے پر ہی نا ورگا کوئی ہووے تے پیار کرے کوئی نا ورگا بلاوے نا اے تے ہو ہی ہوں دے نے بس ماں ماں ہی ہوں دی یہ تے باپ باپ ہی ہوں دے میری ملے دے نو جوانو اے نا دی ہم بھولی یہا دی قدر کرے آکر ہو آج دے آتی رات میلے پتر گھارا بے تے باپ پوچھے کتھو آیا ہے تے آج دا پتر جو گوری پا کے باپ بلویک دا کہ باپ بچارا اگلی رات پوچھا دا ہی نہیں کتھو آیا ہے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے میرے سیال کور دا کلندر پہاڑے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اکبال نے فرمایا خاموش عدل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں نبی پاک دی مافل زبان ال اچھی بولنا تے بڑی دور دی باتیں دل بھی اچھی آوازنا دھڑک جائے تبیت بھی ہو جانی ہے اے جڑا حارا والا بیلی ہے نا بھئی اے لال ٹوپی والا تو بھئی ادھر ادھر اونسا جی کا بینی ویکھنا تو میرے والویکھنا نہیں تے سارے تیرے والویکھنا یاد رکھی میں یاد رکھی بھئی خطیب ہوں ہوندہ جڑا خطیب بھی ہوئے تے نال طبیب بھی ہوئے تے نبس دے ہاتھ رکھے تو میں نے چبی سال ہوگے نے خطابت کر دیا خطابت میں دو سانتے سال بعد ایک محفل کران دیو میں روزانہ دو دو تین دن کرنا میں یورپ انگلینڈ دنیا ساری امریکہ پھر کے بھی ایشیا سارا عرب سارا میں نے پتا ہے کہ محفلوں اور محاولوں کے انجھ ٹھیک کری دائیں میرے سانیاں میں نے جا سکھائیے تو میں انشاءاللہ ٹھیک کر لے نہیں میں جنہا شعور سنے ہیں ہون میرا دل کر دا میں ہون ہی اچھی پڑے گل سبحان اللہ سونا بھئی جنہے جنہے ہاتھ نہیں نہ چوکے نال دا بیلی پھڑ کے چوکے جگہ کے ہلا کی نہیں اچھی بولو کہ مدینہ آواز جا سبحان اللہ سبحان اللہ ہون بات سبحان اللہ دی آواز آوے بات گلہ ساری یہاں دنیاں دیاں تنسان کر لیاں سارا خرچہ اس واسدے کیتا ہے کہ آو ماہی دیاں گلہ کریے اسی تے سرکار نہیں گلہ بات دیایاں تو آج با سرکار دیاں گلہ کریے قیامت و سرات مودہ ملپوے تو دوڑا دل کرے کاش میں زندگی دی ہر رات ہی ذکر مصطفیٰ چھ گزار کے آ جاتا تو اسی فیس بک چھوڑ کے آئیو ورسپ چھوڑ کے آئیو یوٹیوب چھوڑ کے آئیو نرم تے گتاز بستر چھوڑ کے آئیو نیندہوں قربان کر کے آئیو پٹرول خرچ کر کے پیدل جس طرح بھی سفر دیاں سوپتا برداشت کر کے آئیو ماں باپ اولاد بیوی دکان مکان جائداد دولت سب کو چھوڑ کے آئیو کیوں اتنیا قربانیاں سلاف الوازت جسوں نے کیوں دیتی ہیں تو وجہ ای سمجھاؤں دیئے کہ توانو سکون ہونا ساریاں چیزیں چند نہیں ملیا جدا توسی ذکر مصطفیٰ بے چلے آئیو ادھاروے چھوڑ دی بچہ ہوئے نا ایک زدی بچہ تو ماں بچہ لیا کے کہنی اسی صاحب پیر صاحب حضرت صاحب شاہ جی کبلا پیر صاحب بابا جی انہوں دم کردی انہوں نظر لگ گئی ہے یہ بڑا ہی زد کردائے بڑا روندائے نہ اس ہوندائے پتہ لگیا گھر چاہ زدی بچہ ہوئے نہ سوندائے نہ سوندائے سوفیہ فرمادنے عشق بھی زدی بچے ورگاہ ہوندائے اے بھی آجائے تو نہ سوندائے تو آج اڑا تو ہنو عدی رات تاکہ اتھے زمین تے بٹھا کے رکھے نہ صرف اس کے رسول نہ بٹھا کے رکھے تو شیطان تے نہیں نہ چاہے گا کہ تو اسی نیکیاں کما کے لے جو تو اج گناہ ماف کرا کے لے جو لہذا اوڈی کوشش ہے بھی کہ تو اسی ماں پر اچھ کوئی انجدی حرکت کر جاؤ کہ تو اڑی یا نیکیاں ضائع ہو جانتے گناہ پر لے پہ جان تو ساں بھی اج شیطانو ہر آ کے جانا ہے تو دوسروں نے اکھنا نہیں اسی ذکر مصطفیٰ چھو آئے ہیں تو آج اساں گناہ ماف کرا کے جانا ہے تو لہذا کوئی اسی حرکت شیطان دے اکھے نہیں کرنی کہ محفل دا ماحول خراب ہوئے ماشاءاللہ میں ایک اکدہ نام لوان علامہ محمد ویس آسی صاحب خطیب پاکستان بھی تشریف لے آئے نے بھائی شہزاد جاوہ صاحب کوٹ رادا کشن تو اپنا کافی لے لے کے ایک اکدہ نام لوانتے بڑی لمبی چھوڑی پرستے بھائی شہزاد صاحب انہوں نے نالے سارے نوجوان تشریف لے آئے اللہ کریم ہر قدم تنے کے عزیز خیلی عطا فرمائے نوجوان کہہ رہے ہیں کہ آج ساں نمادی شان سناؤ تو میں انشاءاللہ الازیز آج تو انمادی ہی شان سنانی ہے تو جدو بھی مان دی شان سنائی ہے نال ابودی ضرور سنائی ہے تو جدو ابودی سنائی ہے نال ابودی ضرور سنائی ہے کیونکہ میں نے پاتا ہے کہ یہ کیسے طرح کرنا ہے میں انشاءاللہ کر کے جا مانگا قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑی رب تعالی نے انشاءت فرمایا اللہ دین یتبیعون الرسول فرمایا ان لوگ جڑے اتباع کردنے اس رسول دی رسول کیڑا فرمایا الرسول النبی جل امی جڑا رسول بھی یہ نبی بھی یہ امی بھی یہ اللہ نے اس رسول تعارف کروایا فرمایا اللہ دین یجدونہو مکتوب منعندہم فی التورات والانجیل فرمایا اوئی رسول ہے کہ جدا تذکرہ اس تو پہلے توراتے چھ بھی موجود انجیل چھ بھی موجود اس حیت مبارکہ دا ایک ایک لفظ حضور دیناتے ایک ایک حرف حضور دیناتے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ فرمادنے زیران زبران شدہ مدہ سب شان و تریبے چھ آیا اما لوکا خبر نکائی خاصا رمضہ پائیا اتحاد گوان قصور دا شان شاہ عظیم صوفی اور عظیم آج کے رسول تنات گو شائر محمد علی زہوری قصوری نے اکشہ سی زہوری قصوری نے فرمایا سی کہ میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاس ہے حضرت میاں محمد بخش دا کلہ شہرے کا پاس ہے کہ میاں صاحب فرمادنے زیران زبران شدہ مدہ سب شان تریبے چھ آیا اما لوکا خبر نکائی خاصا رمضہ پائیا قرآن سارا نات مصطفی ارامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ دے ہر ہر حرکت حضور دینا دے مگر میں اس آیت مبارکہ دے ایک لفظ دے گفتگو کرنی ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے اتباع کردے ہیں جنہا رسول بھی یہ نبی بھی یہ تو امی بھی یہ انہوں سب تو پہلے تھے اتباع کیے جدہ کون ہے انہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبو فرمایا تو کفار مکہ نے سوال کی تا کہنے لگے محمد بن عبداللہ اگر تو اللہ دا نبی ہیں اگر تو نبو دا رسول ہیں اسے کہنے رسول تصنیم کر لما گے کہنے لگے کہ اے محمد بن عبداللہ آجا رال مل کے کم چلا لگے کدھے کدھے تو ساڑے مطا دی پوجہ کر لیا کر کدھے کدھے اسے تیرے خدا دی عبادت کر لما گے لڑائی چھگڑا کھادا کرنا آجا رال مل کے کم چلا لگے اللہ نے فرما ساڑھا دی ساڑھے واسدے مجھے کملی والے دیا کھچتھ رو آگے کہ لو کے آسمان والویخ کے عرض کی تھی یا اللہ آ میرے چاچے میرے رشتہ دار آنگ ساکھ آئے نے کہ تیرا میرا رشتہ توڑا نہ آئے نے پر میں نو تیری عزت جلا دی کسا میں مولا یڑا تیرا نہیں نا اوہ محمد بووے بیٹھا محمد سکھا چاچا ابو لہ بھی ہووے میرا لگ دا ہی کھو جنہیں تو تو آباد ہے سونے آ کہ تو میرے پیچھے اپنے چھڑن لگائیں پھر میں نو بھی تیری بل لیل زلفان چھڑن والے ہاں میم دے کھڑنا دی کھسام ہیں ایک اللہ تکھ لو کہ ساری رات ساری بھی عبادت کردہ روے جڑا تیرا نہیں بنا لگا اسی بھی خدو اپنا بنا لگے فرمایا میں انہوں نے اپنا وگنا بناوا گا جڑا تیرے اتباہ در رنگ چڑھا کے آوے گا جڑا تیرہ اس کے لحظے آوے گا تو اللہ دین یتبیعون الرسول فرمایا او لوگ جڑے اتباہ کردنے اس رسول دی رسول کیڑا فرمایا الرسول النبی الامی لفظ امید علماء نے بڑے ترجمے لکھے ایک ایک تک گفتگو کرام تو علیہ دا علیہ دا تقریریں انٹرنیٹ موجودیں لفظ امید تکریباً ماں تین جمعیں پڑھائیں کہ لفظ امید معنی کیے مگر آج میں ایک لفظ ایک معنی تک گفتگو کرنی ہے اوہ لفظ امید امید ادھا ترجمہ مٹھا جا حضرت مفتی احمد یارخ نائمی گجرانتی نے فرمایا آنکھو سبحان اللہ کے پڑھا بھائی میں روزانہ اللہ آ رہا ہوں تقریباً کم ہو بیش لاہور چو گزر کے میں پورے پاکستان چا جانا ہوں دا جیدر جانا ہوں دا تو میرا گزر روزانہ اللہ ہی لاہور چو ہوں دا آج میں ایک تقریب جا کے شادرے کرنی ہے اُتھے میرا ایک بجے دا ٹیم سے چلو میں ڈیٹ بجے پہنچا مگا اُنہی دیر میں تو انہوں جگا کے رکھنا ہے میں تو انہوں مادی شان سنانی ہے میری تقریب تھی آج سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جیدر امین و امی جی کہنے دا ہے تو اب انہوں ابو جی کہنے دا ہے یہ آج وانڈ ہو جانی ہے تو آج لگ جے پتا کڑ کڑا کڑا امین و جی کہنے والا ہے میں دعا کرنا پیر صاحب سارے امین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جیڑا اچھا جی سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف اپنی امین المدینہ گزار کے آوے ہاتھ چوکے جیڑا ایس تو اچھا بولے حاج دا مہینہ آرہی ہے یا اللہ پورا ٹک پر اس سال حاج کر کے آوے خون جیڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب چکملی والا آپ ہی آجاوے تیرا کی جاندہ ہے کہ آج ایس تو اچھا بولے جاگ دے مفلے چستوانے دادھی دار کرا دے ماشاء اللہ بہئی ماشاء اللہ انہیں کام ہے تو رکھے اتھا ہی کام رکھے آجے میں بنو بھائی پر بھیلی شارعہ آگے لے کہ آہ بلی انہوں بٹھا دے انہوں نے نظر نہیں آرہیا بہئی ہون میرا کسیوں نے جگہ تھوڑی ہے تو سی بھی گزارہ کر لے میرا بھیر انہوں نے گزارہ کر لے میں اللہ اور تقریر کر رہیا ساگلے دن تو میں آکھا بھائی جنہیں جنہ چھ جانا ہے نا وہ ہاتھ کھڑا کر لے پوٹا ساکھ تو اس ہارے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے ایک نوجوان تو نے ہاتھ دا کھڑا کیتا مکھا بھائی تو جنہ چھ نہیں جانا وہ کہہ لگا آسی صاحب امین ایک ایسی پتر مافل تو سیدھا کھاری ہمیں کئی بیلی اس تو ہاتھ نہیں کھڑا کر دے کہ میں کدھر سیدھا جنہ چلا جا ہوا ہاتھ اپنا بھی چکھنے دے نال دا بھی تو اچھا بولو سبحان اللہ آج جنہ چاندہ بیلی بیٹھنے تو تجھے بھی چڑھوں تو پہ مار دیو میں بھی اکھر ہیں بھائی پچھلے اندہ تب انہوں نہیں پتا ہے کی کار رہے نے تجھے انہوں دہ دھیان رکھے اسٹیج اس وقت انہ رحمانیاں اچھا مٹھایا ہے کہ جنہ اسٹیج تو اچھے ہوکے بیٹھن وہ اچھی سبحان اللہ بھی آکھن خور اچھا بولو سبحان اللہ خورے لنگر ہے کہ نہیں اب اب میں پتہ دے نا ہے جی؟ پھر کیوں نہیں بولدی پھر؟ کہ اندھنے آدھو لنگر ہے وادو بوب انہوں بیٹھ ممممممممممممموار داری شانرے گے انہوں پتہ لنگر ہے انہوں کہنا وادو او ولو سننک کے مممممگم بھی چندروں پتہ دائی خور بپا دا شکروں پتہ دائی میں پتہ لنگر ہے جنہوں کسی سبحانہ دائی qued poor اللہ نے رجاب برمایا اللہ دینے یا تبیون رسول نبی العمی اللہ دی اللہ دی اجدونہ مکنوبا اندہم فی الدورات والانجی برپردگار نے فرمایا اے رسول جڑا رسول بھی اے جڑا رسول بھی اے نبی بھی امی بھی اے علماء نے لفظ امی دے بڑے ترجمہ لکھے اے حضرت مفی احمدی اور خنیمی گجرہ پیر احمد اللہ علیہ نے دمی تھجہ ترجمہ لکھے اے فرما دینے امی امی جو نکلیا امدہمانہ مائے جو میں مکہ دن مکرمہ نو اممال کرا کیا جاندہ اے جو میں سورہ فادیا نو اممال کتاب کیا جاندہ اے فرما دینے امی امی جو نکلیا ام دینے امامہ مائے اللہ نے فرما یا ہوا نبی امی فرمایا یا نبی اے جڑا ماں بھالا نبی اے حرق کی دیاء اللہ سارے نبی ماما بھالے نے نبی آنچوں ایک ہوتا و نبی سال سلام بھی نہیں جنہ دے باپ کوئی نیا لا ماں آنکے بھی ہے اللہ نے فرمایا نبی امی فرمایا کاملی والا امی جڑا ماں بھالا نبی اے ارد کی دیالہ ساری ماما والے نے اللہ نے فرما دنیا بالے ہو جی میں نبی آمیت محمد برگا نبی کوئی نہیں ماما بیت آمینہ برگی ماں کوئی جی میں نبی آمینہ برگی ماں کوئی نہیں ہے جدا اور جی ماما بیت آمینہ برگی ماں کوئی نہیں آج میرا دل کردہ مادی شان سنن والے ہو سب تو پہلے او سب مادی گل نہ کریے جنہیں ساری کائناتی ہیں ماما دی لاج رکھ لئے ہیں او 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 بولے جنہوں اپنی آمینہ پیارے ماں تو انہوں نبی دی امیتی ذکر سناوا میری ملت ہے ناو جوانو او ماں جنہوں کملی واردی ماں بنا دو شرفہ حاصلے تو ہاڈی تے میری ماں دے قدمہ تھا لے جنت ہے جڑی ہووئی محمد دی ماں بھائیو سم ماں دیا کیا ہے شانہ شاہ جی جڑی محمد عربی دی ماں ہیں ساڈی ماں دے قدمہ تھا لے جنت ہے جڑی ہووئی مصطفیٰ دی ماں میں جاتا ترجمینج بھی کریا کرنا تیبا جائی چھا کوئی نہیں تیبا جائی چھا کوئی نہیں بھائی تیبا جائی چھا کوئی نہیں میرے آقا تیمہ پر گی سارے جگہ بھی چھا کوئی نہیں اے میرے آقا تیمہ پر گی سارے جگہ بھی چھا کوئی نہیں اللہ نے اس سمادہ بھی کر پر آنچہ فرمایا فرمایا ارامی قدر اللہ نے ارشاد فرما محبوب آدم تو لے کے آمینہ تک و تقلبہ کفی ساجدین میں تیمہ چنہ بھی بھیجیا تیرا نور اس سارے میری ذات انہوں سجدہ کر دے رہے اللہ نے محمد عربید پورے نصب دا قرآن سے ذکر فرمایا آو اس مادی شان سے کمیٹھے جی روایے ترد کرا نوجوانو بفتیاں چوک والیو رائیوینڈ والیو لہور والیو قربو جوارتو آن والیو ایک دن نبی کریم علیہ السلام دا خون مبارک نکلیا نبی کا پاک نے پچھنے لگوائے جنہوں تسیہ آج کل کہنے ہو ہجامہ کروانا نبی کریم نے ہجامہ کروایا پچھنے لگوائے خون مبارک نکلیا صحابہ نے خون مصطفیٰ ایک پیالے چھ جمع کر لیا نبی کریم دے ایک صحابی جناتنا میں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری دے والدن انہوں نے بلاکن نبی کریم نے فرمایا کہ آ میرا خونیں اللہ جاؤ تک کسے ایسی جگہ رکھ کے آواتے دفن کراؤ جتھے کسے دی نظر نہ پوے انہوں نے صحابی رسول حتہ ہوتے خون مصطفیٰ لہی جارے اے سید آدھے بیٹھے نا پھر سید مقبول شاہ ساہے میری کم و بیش میرا خیالے کو چبھی پچی سال پورانی شاجی دنال محابتان دا سلسلہ ہے میں جدو خطابت دا آغاد کی تحصی شاجی میرے کل او دو تشریف لکے گئے اور آج تک محابتان دا سلسلہ جاری یہ ساری ہے سید آدھے بیٹھے نے انہ دے ویچ نبی دا خونے یار سید آدھے آجے اسی سارے اٹھ کے استقبال کر کے ہاتھ چومنے یا قدم چومنے کیوں انہا ویچ نبی دا خونے اے صحابی کیسا خوش نصیب ہو جڑا تلیاں دے محمد دا خون رکھے لے جارے آئے تے خیال آیا میں تے خون رکھا نایا تے کتے رکھا جیٹی پاک جگہ کیڑی یہ جیتے محمد دا خون رکھا تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانے چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا بات کدرے کوئی شہید نہ ہو جائے اجنی تو انہوں گنتی ہوں دیئے میرے سائیں دے جوڑے اندھا صدقہ انہیں میں انہوں شیر ہوں دے قرآن میں انہوں سارا ہوں دے میں حافظ یہ قرآن الحمدللہ حدیثان جنیاں اکھوں میں سنا کے جاواں گا پر میں تقریر او کرنی ہے جڑی الحمدللہ توڑے زینہ تے توڑے دلو تے نقش ہو جائے اج جاؤ گھر تے جا کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ تھی چملو تے امی کے ابو پچھن تینوں کی ہویا تے آخیمہ نبی پاک امی دیا شانہ سنکے آیا اج خالی نہ جائے کچھ لے کے جانا گئے صحابی رسول نے دائیں بائیں دیکھیا لیندہ چڑھدہ دکھن پاڑ نگاہ ماری کہ یہ نبی دا خونے کتے رکھائیں دی پاک جگہ ہی کوئی نہیں غزالی کے زمان آپ ارشاد فرما دیں کہ جو دو اسرائیل نے نبی کریم دی روح پاک نگے اللہ دی بار کچھ گئے نا کہ جب ازرائیل نے ارض کی تھی اللہ تیرے محبوب دی روح پاک روح رکھا دیا دو ہی جگہ نے ایک الاanh جین اور ایک سجین الا didین نے چھتے پاک روح رہ دیا نے اسرائیل نے ارض کی تھی اللہ تیرے محبوب دی روح پاک انہوں کتے رکھا سجین نے چھتے محمد گستاختہ روح نے یہ روح محمد نے کتے رکھا اللہ فرما اسرائیل مکہ ناؤں دے اندر ایڈی پاک جگہ نہیں بنائی جتے محمدی روح پاک رکھی جائے جبری اسرائیل نے عرض کی تھی اللہ پھر کتے رکھا اللہ فرما جتوں لے کے آیا ہیں اوٹھے ہی رکھے اوٹھے ہی رکھے جتوں لے کے آیا ہیں وجود مصطفیٰ چی رکھے پتہ چلیا روح نکل جانا محمدی موت دی دلیل ہے پر اوٹھے پلڑ کے واپس آ جانا اے محمدی حیات دی دلیل ہے انہیں روح پچھیا کتے رکھا اتھے صحابی نے خیال آیا محمد تک انہیں پا کے کتے رکھا جتوں نہ سمجھ آئی تھے صحابی نے اے اینج کر کے نا نگامہ جو کھائیا نگامہ جو کھائیا اے جیڑے مرشد والے نے میری گل جلدی سمجھ آنی ہے بے مرشدے نو ادو سمجھ آنی ہے جتوں مرشدہ غلام ہو گیا اے مرشدہ دی بارگا چا جائیے نا سانیا دی بارگا بے چا تو کوئی پریشانی عرض کریے نا یا فلاں پریشانی آگئی ہے اللہ والے پتا کی کر دینے اے میرے والے بیکھا جائے اللہ والے ایک وری اے اینج ضرور کر دینے اے کیوں کر دینے تو انہوں دس دینے نا کس انہوں دس ہے جنا صوفیہ فرما دینے کہ آ جڑا دین لے نا آ جڑا دین لے کہ دب نے اوس جہان ویچے کھڑکی کھولی ہے ادھر وکھنا ہوئے نا تے ایدرو فکھی رہے اس واسطے اللہ والے نگاہ ادھر کر دینے جہا تی ادھر مار لے دینے یہ اجادت دیو تے ایس گلدہ ترجمہ میں حضرت پیرے باہو کل کروا کے دیو بے مرشدہ چپروے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ جدا مرشد مولا علیہ وبدہ ہاتھ اپنا بھی تنا دے دبی چکے بولے اچھا سبحان اللہ آر باندے سلطان نے پرما دل دریہ 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 دل دریہ اچھا سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ چاہ سبحان اللہ در ہی دل Sikh اچھا سبحان اللہ ان میں لکھا سبحان اللہ ان میں دل میں میرا مرشد پاہا گیڑا دل دی رمض بچھاوانے دل دریا اور سمندروں دوں گے کون دلان دیا جانے ہو دل دریا اور سمندروں دوں گے کون دلان دیا جانے ہو حضرت خاجہ با یزید بستامی فرما دے نے خدا دے عرشد رکھوے نو اک کروڑ نن ضرب دئیے دے جڑا حاصل ضرب ہوندہ ہے ولی دا دلو دے نلو بی بڑھڑا ہوندہ ہے صحابی رسول نے فرمایا او عشق دیا مفتیہ فتوہ دے اے میرے ماہی دا خون کتھے رکھ کے آما انہوں نے دلنا جڑا فتوہ دیتا نا بہتی ہیں چوکبالیو بستی حیدر شاہ والیو اتنے سے کٹے خوشبخت ہوئے حیدر شاہ دی بستی چرہتے ہو حیدر شاہ گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی دے صحابی نے دلنا پوچھے ہو کتھے رکھا ہوں میں اپنے یاد دا خون ہاں میرے والوے کھو دلنا جڑا فتوہ دیتا نا عشق دے مفتی نے صحابی رسول نے خون رسول والا برطن لگایا لبا دے نال تے پی گئے خون رسول پڑے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے جو علماء بھی بیٹھے ہونگے پچھو جا کے علماء کلو کیا خون پینا جائز ہے وہ کہنگے نہیں اللہ نے خون پینا انسان سے جائز نہیں کیتا تے خون پینا جائز ہی نہیں پر پی گئے کیوں پی گئے ادا جواب بابا بلے شہر احمد اللہ رہنے دیتا ہے کہ بابا بلے جگزوری نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مردید کم نائرہ بے خدا نائرہ بے خدا عشق کردہ صدا اپنی مردید کم نائرہ بے خدا نائرہ بے خدا جو پھچا بے جو کان دے بے آشق دسر نائرہ بے نائرہ بے خدا نائرہ بے خدا عشق دیاں رمضہ بے اپنیاں تے رسمہ بے اپنیاں نائرہ بے خدا نائرہ بے خدا جو کان دے بے آشق دسر نائرہ بے خدا ان صحابی رسول نے خون مصطفیٰ پیتا پیتے آگے نبی کریم دی بار گاہے اکرس دے اندر حضور نے فرما خون رکھایا اردکرد نے جی رکھایا ایسی جگہ رکھایا کسے دن نظر نہیں پہن لگی میرے نبی مجھ کو را کے فرمایا میں نے پتا تو میرا خون پھی آیا میرا خون پھی آیا حاس کے کہن لگے جی کتھ رکھ دا یا رسول اللہ ایڈی پاک جگہ نے ملی جیتھے مخون مصطفیٰ رکھے ایسی جگہ دن نبی دا خون ہوئے ایسی جگہ دن نبی دا خون محمد دیا رکھا اس مادیاں کیا شانہ کیا شانہ اس مادیاں ایسی پڑے لکھے نو جبان بیٹھے ہو ایسی قبر چا سوالاں تے جواب دے یہ ایسی یا کیے میں نمازہ پڑھیاں پڑھ کے آیاں میں حاجو پڑھے کر کے آیاں دی کبر چا تے جان نی چھٹنی جان کدو چھٹنی ہے جدو تیسرے سوال دا جواب دینا ہے دی کہنے ہوا محمد جدو کہنے ہوا رسول اللہ اے میرے رسول نے میں اینا دا غلامہ جدو ائسا کہنے ہاں میں محمد دا غلامہ ساڑھی جانو دو چھٹنی دی کبر چا ساڑھی جنت چے کھڑکی کھل جانی دی کبر قیامت تاک جنت چے بن جانی کیوں ائسا کہنے محمد دا غلامہ نا محمد غلاماں ان کی قیامت دیا رایا بے گاو افسر سارے اطولیاں بنا کے جنت والے جانا ہیں جدو سید آیا مینہ جنت والے اونگیاں خورا دے جرمت جی اونگیاں تے فریشتیاں نے پچھنے کون ہے سید آیا مینہ کہن گیاں بے ماشر دیا مالکاں افسر سارے جد غلاماں نے نئے او دیمان اسی آکھیں اسی محمد غلاماں اسی تے جائیے جنت تے جیڑی آکھیں میں محمد دیمان انہوں رب کیسی ایسا ناتا کرے گا آو موسمان دی تھوڑی شان سنا کے دوہان و دسان مادی عدمت کی اللہ تو انہوں سارے مدینہ ہی لائے ہیں کہ اللہ حقیقت یا صلی اللہ یا حقیقت اللہ حقیقت اللہ حقیقت اللہ حقیقت آمین 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 نبی کریم دی چھ سال دی عمر سے جدو ماں جلی گئی ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گزاری ماں دی قدر پوچھنی ہے کہ میرے نبی کلو پوچھے ماں دی باپ دی شان سنن والے ہو ماں دی قدر پوچھنی ہو پہ کسی اس کلو پوچھنی ہے ماں ٹر گئی ہے اے بڑی عید دینا آن والے بس دی حیدر شاہ بالے ہو ویکھو عید والے دن ساری زمانے نے نوے کپڑے پاکے خوشیاں منا دیا ہونا ہے تے عید منا دیا ہونا ہے تے جنادیاں ماں ماں تے باپ تر گئے نا انہا عید دی نماز پڑھ کے گھر دے نہیں جانا ہے انہا عید پڑھ کے قبرستان جانا ہے لوگاں نے عید منا دیا ہونا ہے تے کسی نے ماں دی قبرتے بیٹھ کے رون دیا ہونا ہے تے کسی نے اببو دی قبرتے بیٹھ کے رون دیا ہونا ہے پتہ چلے ہے جد اماں پہ ٹور جانتے عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیا خوشیاں بھی خوشیاں نہیں دے لیا جو اماں پہ ٹور جانتے اید بھی عیدہ نہیں لگ دیا ماں دی قدر پوچھنیا اس کو نبا پوچھنیا چھائی سال پھجھنیا چھ سال بھی میرے نبی لیومر جد اماں ٹور گئی ساللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی محید بغیر گزاری امام بحکیر رحمت اللہ علیہ نے شعب العیمان چاہدیس پاک لکھی ایک دن کون ہے نیبالی نے اشاہ دی نماد پڑھائی نماد اشاہ پڑھا کہتے سید عالم صحابہ ورخیانور کتا کہ میرے نبی دی آنکھا چاہے جا اتھرو آنکھا دی کتا رہے جو میں تصویر ٹھوٹ جاوے تھے تصویر دانے گر دینا انجا آنسو میرے نبی دی گر رہے صحابہ نے بیک کے ارض کی تھی سونیا اسی تے تیرے وضو دے پانی دے قطرہ کے دے زمین تے نہیں ٹکڑھن دیتا سونیا تیرے اتھرو کون بے کے ارض کی تیمہ داگ دے نینہ والے کسے دکھ دیتا سانو دسو اسی پتہ تو آڑیاں ظلفان دے کڑھلا تو بار دے گے کملی والے کیوں رہن دے کینہ تکلیف دیتی سونیا میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نو کوئی غم نہیں میں نو کوئی تکلیف نہیں سونیا رہن دے کیوں وہ فرمایا میں نو میری ماں دی آدھے پہ یوں دی فرمایا ماں دی آدھے آ رہی ماما والے بھائی ماما والے ماما دے کھلے سفریا دلے جاندے آئے پر مویا ماں دے کھلے پھر چھپے بھائی ماما والے مویاں ماماں والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے ایک دن ابو جاؤں لے میرے نبی دے ماتھے دے پتھر مارے آو نبی کریوں تا خون نکلے آو کملی بالے رو دیاں کابے دیاں دریاں گے سارا دل میرے آگا کابے حلوے کے روندے رہے نو جوانو سامدہ بے لاؤ چاچا میرہ حمزہ شکاوار کر کے گرے آئے نو گناو نی کھانا رکھ دی رونے لگے بھائی فرما دے نے رونے کیوں ہیں کہن لگی کابے کھلوں گدری سار محمد کلیاں بیٹھ کے پیاروں دا آزی چاچے نے پوچھے کیوں روند آئے کہن لگی سنے ابو جاؤں لے مارے آئے چاچے دا خونے کھاو لے آو کیا کہ ابو جاؤں دے سری جکھ ماؤں نماری ادھا صرف پھار کے کھاپے دے اندر آگئے کملی والوں نے پھڑ کے سینے نوال لائیا کہن لگے سنے آئے چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا رابی لکھ دا میرے نبینا چاچے دے بادو چھوڑا ہوا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کھدے امہ زندہ یا دی اینجو نکران چھکھلیاں بے کے نار دا آج کھدے پاپ زندہ یا دا اینجو یہ دیاں سمیں کے لوگ ہی نہ مار دیں پر آج باب بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں مویا ماما کھدے پاپ مرے پیر مرنے کنڈ کالی اماما باج محمد بخشاو اتان کرے رکھ بالی بھائی ماما باج محمد بخشاو اے کون کرے رکھ بالی اے نیندے والی نے فرمایا صاحبہ امید یاد آرہی میرے قریوں نے فرمایا صاحبہ آج پوچھو میں محمد کی دل کردائے ارد کی تیس ہونیا کی تمنائے میرے آگا نے فرمایا صاحبہ آج میں محمد چھویا کردائے نئے تھی شادی نمود پردائے اوہ حجرے چے میری ماں یا مینہ پیٹھی ہو بے فرمایا میں سور فادیا بھی پڑ چکا میری امید یا با دیا بے بے میرے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میری ماں دیا با دیا بے میرا دل کردہ میں رب دی نمود چھڑکے اپنی ماں دی گل سن کے آوا آج دے پتر نو ماں بلاویں پتر بول دا ہی نئے پر جڑے نبی دا تکل ماں پڑے آئے اوہ حجرے نبی نے فرمایا کدے محمدی ماں بلاویں نا رب دی نمود چھڑکے اپنی ماں دی گل سن کے آوا آر پہ کھڑی رہے مطلعا لے فرما دے نے آ فرما دے نے ماں والے دو دی لیٹنے مل جائے کل خزانہ اے ماں والے ماں والے ماں والے محمد بخشا اس اراج میرانا اے ماں والے محمد بخشا اس اراج میرانا محمد بخشا اس اراج چاند دن پہلے میرے کو لے پڑے نا بڑے رہے جہاں بابا جی بیٹھو محمد بخشا 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 اس باپ نے اپنی چوانی تیرے واسطے پردیس ہاں جو گزار دیتی وہ پتر وڈا ہو کے جدو اپنے باپ نے کہا دینا ابو جی تو سامرلے کیتا کی اس باپ نے پھر ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہے تو دا کلیجہ پھٹے گا میں پہلے عرض کیتا ہم انہیں چوانی سال ہوگے خیطابت کر دیا شاہ جی انہیں چوانی سالہ دے اندر میں جدو صبح گھر جانا نا کہ میں جدو گھر پہنچنا کدے رات دھائی بجے اندرے کدے صبح دے تیل بجے اندرے کدے چار بجے اندرے کدے صبح دے دس کدے اٹھ بجے اندرے مختلف ہو کہ آج میں سفر دے ساپنا گھر جانا یقین کرو میں رات دھائی بجے سردیاں دیا رات میں جو تھندہ دیا رات چاہوے وٹیڑیاں مائیاں نکلیاں جو دروازیاں دے سامنے بیٹھا ریکھے میں رات کو دھائی بجے کسی سفر تو واپس آیا تھے میرے محلے چیک میرا کلاس فیلوے منظور ادنامے میں دے گھر دے کریب تو گھدریاں رات دھائی بجے تھون تو بڑی سردی بڑی شدید ہو دی ماہ دروازی چکلی چکلی چک اٹھی میں رک گیا تو میں محلے دی چاچی ساگی بڑیری جی مائی سا بنو پچھے ماکی مائی جی رات دھائی بجے سردی چکلی 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 چک بیٹھے ہو کوئی گھر چاہ ایمرجنسی ہے تمنو تو سو میں حاضر آم میرے محلے دی بڑی ری جی مائی ساتھی جی میں نے کہنا گیا حافظ جی میرا منظور ہے جی کام تو کیوں نہیں آیا وہ دا منظور فیکٹری رات کو با ٹیم لگانا ہے تو انہوں گھر دسنا یاد نہیں سارے ستے تماں گلی جو بیٹھے اجڑی مان تو اجڑی مان تو جڑکا مار لائے تینوں نہیں بتا تیرے مان تیرے باس نے کنیاں تو راتان جا کے گزاریاں شاہ جی کے انہوں نے اگل سنا دیو میرے سیالکوردی تاریخ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے انہوں نے دناسی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوردی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات جو فرمان دے سنجد میں تقریران کر جانا لوگ جلس ہیں اجتہارہ تو میرا نام لکھ دینے تو میرے نام دنال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شورہ بیان عالم نبی الفیادل جلیل مقرر شورہ لسان خطیب پاکستان جامع علم القول والمعقول حضرت علامہ مولانا حافظ کاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی تامت و برکاتوں پر لالیگا فرمان دے لوگ میرا اتنا ہوں لمبا دے مٹا نام لکھ دینے میرے نام دنال اتنے القابات لکھ دینے مگر میرے کلیجے ٹھانڈر نہیں پہنڈی پر جدو اگدی رات میلے جلسہ موقع کے گھر جاواں تو میرے جوان پتر سوتے ہوں دے تو میری بڑیری جی ماں جاگدی ہوں دی میری ماں جاگدی آپ فرما دیں میں روزانہ جاکے جدو دربا دیتے ہاتھ رکھنا نا تو میرے میری ماں دی آواز ہو دیئے جوسبہ آگئے ہیں پسی نہیں سمجھے بار لوگ حضرت صاحب کہہ دنے حضور کہہ دنے علامہ صاحب کہہ دنے حضرت صاحب کہہ دنے ہاتھ چوم دنے پر کھر چو جڑی ماں ہے نا وہ انپڑ بھی ہے پینڈو بھی ہے سادھی بھی ہے انہوں تلفظ یوسف کہنا نہیں ہوں دا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوں دا پر پیار نہ کہہ دی جوسبہ آگئے ہیں فرما دیسان اتی رات میں نے خبر کھڑے پیار نہ جوسبہ کہہ دی کہ لے جہی تھانڈو پا دی تینو چیمہ چٹھا راجبوت رانہ صاحب چٹھ صاحب بٹ صاحب چودری صاحب ملک صاحب پٹا صاحب رحمانی صاحب کہنے والے زمانے لکھاں بھی ہونگے پر اوہ جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلان دی گئے اے ماں ٹر گئی نا تیرات میں سرانے چا سر دے کے رویا کریں گا کہ میری امی ورگہ میں نو بلاوے کوئی ہونگے پیار کرے جو میں تبو کر دے پر ہی نا ورگہ کوئی ہووے کہ پیار کرے کوئی نا ورگہ بلاوے نا ایتے ہو ہی ہوندے بس ماں ماں یا دی یا تے باپ باپ ہی ہوندے میری ملنے دی ناو جوانو اینا دی یا دی قدر کرے آکر ہو آجتے اتی رات میلے پتر گھاراوے تے باپ پوچھے کتھ ہو آیاں ہیں آجتا پترے جو گوری پا کے باپ بلویک دا کہ باپ بیٹارا اگلی رات پوچھ دا انہیں کتھ ہو آیاں ہیں اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے آجتا ماما رو دیاں تے باپ گر لاندے ماں اونا ماما دی گل کر رہی ہیں کہ یہ رو دیاں میرے کو لاکے کیا دیا آسوی صاحب کوئی طویز لکھ دے کو وزیفہ دے میرا پتر میں نو بلاندہ ہی نہیں ماما رو دیاں کہ میرا پتر میں نو بلاندہ ہی نہیں میری نو ملن دے نو جبانو انہیں دی قدر کرے آجے او نہ ہوئے کہ تے نو ملن کدرے قبرستان نہ جانا پہلے ماں کلو مافی منگن تے ابو کلو مافی منگن تے نو کدرے انہیں دی قبر تے نہ جانا پہلے سبیرے اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ چمکے وے کوئی زمانے جو سو دن تیری کانڈر نہ لا ساکے گا میری ملن دے نو جبانو میں یہ بچے میرے کو رات دن ویک دے میری والدہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں دس آیا میرے سر تے سلامت رکھے میں کل بھی قدم دبا رہا نماز پڑھے میرے قریب بھی بیٹھے سانت میں قدم دبا رہا میں نے حاس کے پوچھتے نے فرمان دینا کدر تھا کدا نہیں شامنا میں جو دو نکلنا تو میں کمرے چا جاوا تو میں خدم بوسی لیتا پھر میں نے پوچھتے بس آج کتھے چل رہے ہو میں دسنا جا فلان جگہ جاننا فلان جگہ جاننا فلان جگہ چائے پیمان گے فلان جگہ گھر کھانا فلان جگہ دعوت ہے جو فلان پروگرام دو تقریران دن کرنی ہے بس حاس کے میں انہیں فرمان دے دنے تھاک دا نہیں تو تو تھاک دا نہیں تو میں بس کہنا جی دعا کر دیا کرو اللہ کریم کہو جو دوں میں جانا باتے قدم پھڑھ لیتا بس اس ویلے میری تھکاوٹا اتر جا دییا سارے میری راہ دی تھکاوٹ اتر جا دیئے سویر اٹھ کے مہد قدم کے بودے ہاتھ چمیہ کر میرے والد جگرامی نو جب بھی پچیس سال ہوگے دنیا دو بھی سال کی تک میرے رسول ترسگے نے وہ آواز سنن واس دے اکھا ترسی یا نے کدیو چیرہ سامنے آفے زندگی چکھ با میری ملے دے نو جوان ہو بس قطر کرے آجے نہ دی تھوڑی دیر پہلے کر نو جوان انہارہ لگایا سی اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کو تو فرید حق فرید یا فرید بابا جی پاک پتن تو شریف لگے آئے میں پرسو پاک پتن شریف دو تقریرہ سنگا گیا حاضری بابا جی دی بارکش پیش کی تھی نو جوانوں جاؤ جا کے آج بھی باب فرید میں زار ہوتے انہیں والی نے دمانے بچ پر نارے فرید دیکھیں ملاک دیلے بھائی انہیں والی نے نارے فرید دیکھیں ملاک دیلے جاؤ جا کے آج بھی پاک پتن باب فرید دی قبر دے مراقبہ کر کے پچھو بابا اشانہ کی تھولے یا نہیں بابا دی قبر چھو آج بھی آباد اب گی پلاوے میری ماں دا پلاوے میری ماں دا اوہ ماں جی نے بچ پچا کیسی فرید دا پتر نماز پڑی کر پتر نماز پڑی کرنے